جیسا کہ آپ سب ہی لوگ جانتے ہیں اے آر وائی کا نیو ری لانچ ڈراما مائی ری جو کہ چائلڈ میرد پر بیس تھا اے آر وائی پر کافی دنوں سے اس ڈرامے کے پرومو اور ٹیزر جاری کا راتہ جس سے صاف ظاہر تھا کہ ڈرامی کی کہانی چائلڈ بیس پر مشتمل ہے ڈراما کافی یونیک کافی ڈیفرنٹ کہانی کے ساتھ بنایا گیا ہے پاکستانی سکرین پر پہلی مرتبہ ایسی کہانی دیکھنے کو مل رہی ہے آج سے پہلے اس طرح کا کوئی بھی ڈراما ایسا نہیں بنایا گیا ڈرامے کی لیڈ کافٹ میں نظر آنے والی آئین آصف جو کہ ایکٹنگ کو لوگ کافی پسند کرے ہیں ابھی اس ڈرامے کا پہلا ہی اپیسوڈ آن ایئر ہوا تھا کہ لوگوں نے اس ڈرامے کی کہانی کو کافی پسند کیا فرسٹ اپیسوڈ سے ہی لوگوں کو اس کی کہانی زیادہ پسند آئی ڈرامے کا پہلا اپیسوڈ فائی ملین پلس لوگوں نے دیکھا یہ پہلا ایسا پاکستانی ڈراما ہے جو پہلی اپیسوڈ کے بعد سے ہی یوٹیوب پر ٹاپ ٹرینڈنگ کرنے لگا ہے آج اس ڈرامے کی تیسری اپیسوڈ بھی نشر کر دی گئی ہے خواتین وزرات آپ کو بتاتے چلیں تیرے بن ڈرامے سے مقبولیت کی اس وقت عروض پر پہنچنے والی یومنہ زیدی مائی ری کی ڈرامے کی کاسٹ اور ڈرامے کی کہانی پر بول پڑی ہیں انہوں نے اس سٹوری کو کیسا قرار دی ہے خواتین وزرات ڈیٹیل سے آپ کو بتائیں گے یومنہ زیدی نے مائی ری ڈرامے پر کیا کومنٹس کی ہیں آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی سے ریکویسٹ ہے ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا خواتین وزرات ای ای آروای پر کافی دنوں سے اس ڈرامے کے پرومو اور ٹیزر جاری ہو رہے تھے جس سے ظاہر ہو رہا تھا یہ کہانی چائلڈ بیس پر ہوگی ڈراما کافی یونیک اور ڈیفرنٹ کہانی کے ساتھ خواتین وزرات اس وقت آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں اور پہلی ایپیسوڈ سے جس طرح فائی ملین سے زیادہ کراس کر گئے لوگ تو لگا یہ ڈراما کوئی اچھا ہی ہوگا اور خواتین وزرات آج اس کی تیسری ایپیسوڈ بھی نشر کر دی گئی ہے جس سے ظاہر ہے اس ڈرامے کی اگر فالوینگ کی بات کی جائے تو پاکستانی ٹاپ ٹرینڈنگ کر رہے ہیں خواتین وزرات پاکستان کی خوبصورت اداکارہ یومنہ زہدی جو تیرے بنت ڈرامے سے کافی مقبول اور ہٹ ہیں اور آج تک ٹاپ ٹرینڈنگ بھی ہیں مائیری کی کہانی پر بول پڑی ہیں خواتین وزرات یومنہ زہدی کا کہنا ہے اس میں اندر لیجنڈری نومان اجاز ایک زبردست اداکار ہیں اور وہ میرے آئیڈیل بھی ہیں میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے انہوں نے کہا مائیری کی اس کہانی مجھے بہت زیادہ ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہے اور یہ ایسی کہانی بنائی گئی ہے جس سے پرومو اور ٹیزر میری نظر سے گزرے ہیں جس سے یہ صاف ظاہر ہے کہانی بہت طاقتور بنائی گئی ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے یہ کہانی کے ٹیزر اور پرومو دیکھ کر پاکستانی ڈرامو کو یہ کہانی ایک نئی سانسیں فراہم کرے گی اور یہ پاکستانی ڈرامو کے ریکارڈ بھی توڑے گا یہ ڈراما یم نظر دی کا ایسا کہنا ہے آپ ان سے کتنے متفق ہیں اور ڈرامے کی کہانی پر آپ کومنٹس باکس میں کیا کہنا چاہیں گے ضرور اگاہ کی